موسیقی موسیقی بھروا چولہ ہاتھ میں اگرد راکش کی مالا اور ماتھے پڑھتی لکھ بی امنو دی نے ایسے کی تفسیہ موسیقی 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 دوشیت اور اسوست پانی لوگوں کو بیمار بھی کر رہا ہے گندے پانی کے لیے گرامن میلوں پائیدل چل رہے ہیں مریمپور گاؤں کی رہنے والی کلکائی بیلسرے کا کائنا ہے کہ دھڑے میں پانی ختم ہونے پر تالاب سے گندہ پانی لینا پڑتا ہے جلی سرکار نے جل سنکٹ سے جوج رہی راستیر آزدھانی کو ادھیک پانی کی آپورتی کرنے کے لیے ہریانہ کو ندیش دینے کی امان کرتے ہوئے اچھے دم نیالے کا رکھ کیا ہے ستروں نے شکروار کو یہ جانکاری دی ستروں کے انسار عام آجنی پارٹی کے سرکار نے شیرش عدالت سے کہا کہ بھیشن گرمک کے کارن شہر میں پانی کی مانگ کافی بڑھ گئی ہے اور پڑوسی راجیہ ہریانہ کو ایک مہنے کے لیے اترک پانی چھوڑنے کا ندیش دیا جانا چاہیے وقت ہے ایک برے کبر ایک کے بارے جل دوڑتے ہیں ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کے پی نیوز پوینٹی فور سیول دیکھتے رہیں کے پی نیوز پوینٹی فور سیول اتر بھارت کی پرمک شیطریہ پارٹی راستی جنتا دل اور سماجوادی پارٹی کو لے کر ہمیشہ سے ہی کہا جاتا رہا ہے کہ یہ ایم وائی یعنی مسلم یادو کی پارٹی ہے اسی طرح اتر پردیش کی پورو مکی منتری مائیواتی کی پارٹی بسفا کو لے کر ایک سمائے پر کہا جانے لگا تھا کہ یہ دلیت برہمنوں کی پارٹی ہے وہیں بھارتی جنتا پارٹی نبے کے دشک سے ہی مندیر اور ہندو تل کے لیے دلیت بھارتی جنتا دلیت بھارتی اردگید راجیتی کرتی آ رہی ہے لیکن اس لوگ سبا چناؤں میں بجیپی کا پورا چناؤں پرچار ما فیکٹر کے اردگید رہا ما فیکٹر مطلب مندیر مسلمان مٹن اور منگل ستر آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ بھاج اپا کے ما فیکٹر میں کتنا دم ہے چناؤں مطلب لوگتنطر کا مہاپرو یہ تیوہار تب اور بھی خوبصورت لگنے رکھتا ہے جب لوگ برچڑ کر اس میں حصہ لیتے ہیں ہمارے دیش میں تین جنڈرز ہیں جن میں مہیلہ پورش اور تیسرا لنگ یعنی کے تھرڈ جنڈر شامل ہیں میرا دیش بدل رہا ہے کیونکہ اب ٹرانس جنڈر اوٹرز بھی پہلے کہ تلنا میں بڑی سنکیہ میں گھروں سے نکل کر اوٹ ڈالنے پورنگ بودھ پر پہنچنے لگے ہیں سال دوہزہ چودہ کے بعد سے یہ بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے جب سے چناؤ آئیو نے تھرڈ جنڈر کو ایک الگ جنڈر کے روپ میں ریجسٹرڈ کیا ہے تب سے یہ آنکڑا بڑھنے بڑھا ہے جمع کشمیر کے اکنور میں اتر پردش کے ہاترز کی ایک بس کھائی میں گر گئی جس سے بڑا حادثہ ہو گیا ہے اس حادثے میں اب تک بائیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور کئی لوگ کھائی ہو گئے ہیں جن میں سے کئیوں کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے انہیں علاج کے لیے اسپتال میں بڑھتی کرایا دیا ہے جانکاری کے انسار بس میں سوار ہاترس علیگر کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں یہ سبھی شوک کھوڑی جا رہے تھے لیکن تبھی راستے میں یہ بھیانک حادثہ ہو گیا مانا جا رہا ہے کہ دریور کو نید آنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے بھگوہ چولہ ہاتھ میں رودراکش کی مالا اور ماتھے پر تلک فردھار منتری نظر موڈی کی پرسید ریوکاند راک میموریل میں 45 گھنٹے تک چلنے والی اپنے دھیان سادنہ کے بیچ کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں پیام موڈی نے گروہار کو دھیان سادنہ کی شروعات کی تھی پیام موڈی ان تصویروں میں سورے کو اردھیا دیتے مندیر کی فرکرمہ کرتے اور دھیان مدرہ میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں فردھار مندری موڈی نے تلونت پورم سے ہیلیکاپٹر دوارہ پہنچ کر بھگوہتی امن مندر میں پوجا کیا اور نوکہ سیوہ کے ذریعے راک میموریل پہنچے یہاں پہنچ کر انہوں نے دھیان سادنہ شروع کی پیام موڈی کی دھیان سادنہ ایک جون تک چلے گی دھیان میں بیٹھنے سے پہلے پیام موڈی نے مندر میں پوجا ارشنہ کی اور گرب گراز کی پراکرمہ کی خجالیوں نے ایک وشش آرتی کیا اور انہیں مندر کا پرسات دیا گیا دلی سے سائن فرانسسکو جانے والی ائر انڈیا کی فلائٹ اے ون ایک سو تریسی آج قریب تیوز گھنٹے کی دیری سے اڑان بھرے گی یاتریوں کا کہنا ہے کہ لوگوں کو بیمان میں چڑھنے اور بینہ ائر کنڈیشنی کے بیٹھنے کے لیے مجبور کیا گیا جس سے کئی یاتری بے ہوش ہو گئے بتا دیں کہ دلی انسی آر سمیت پورا اتر بھارت بیشن گرمی کی چپیٹ میں ہے دلی میں بدھوار کو تاپمان بکاٹ پچاس ڈگری سلسیس پہنچ گیا تھا اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ فلائٹ گیارہ بجے دو پہ میں اڑان بھرے گی لیکن بعد میں جان کر دی گئی کہ گیارہ بجے کی فلائٹ کو دو پہ دھائی بجے کے لیے ریشیڈول کر دیا گیا ہے ائر انڈیا سے سائن فرانسسکو جانے والے ایک یاتری نے آروپ لگایا ہے کہ گروار کو فلائٹ خریب آڑ گھنٹے سے ادھیک کی دیری سے ائرپورٹ پر پہنچی لوگوں کو اس فلائٹ میں بیٹھنے کے لیے مجبور کیا گیا لیکن ایمان میں ائر کنڈشننگ نہیں ہونے کے قارن کئی یاتری بھی ہوش ہو گئی جان کری کے انصار ائر انڈیا کی دلی سے سائن فرانسسکو جانے والی فلائٹ تیس میں کو دو پہت تین بچ کر بیس منٹ پر اولان بھرنے والی تھی لیکن اب یہ فلائٹ اکتیس میں صبح گہرہ بجے اڑھا ہوں اب وقت تیک آؤٹ بریک کا بریک کے بعد جل ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24x7 بریک کے بعد پھر اگر آپ کا سوابت ہے جب تہنے سماچار آئکر ویبھاگ نے موجودہ لوگ سبا چناؤں کے دوران ریکارڈ گیارہ سو کروڑ روپے کی نغدیہ اور آوشن ضبط کیے ہیں ستروں نے اس بات کی جانکاری دی ہے تیس مائے کے انترک ویبھاگ نے لگ بھگ گیارہ سو کروڑ روپے کی نغدیہ اور آوشن ضبط کیے ہیں جو دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤں کے دوران ضبط کیے گئے تین سو نگوے کروڑ روپے کی تلنا میں ایک سو بیاسی پرتشک ادھیک ہے یہ آنکڑا ابھی اور بر سکتا ہے کیونکہ آپرشن اگلی جاری ہے بھارت میں آدھر شاہ چاہ سہیتہ ایم سی سی سولہ مارچ کو لاغ ہوئی تھی اسی دن چناؤں آئیوگ نے لوگ سبا چناؤں کی تاریخوں کی گوشنہ کی تب سے آئکر ویبھاگ بے حساب نغدی اور خیمتی سامن کی نگرانی کر رہا ہے ستروں کے انصار سب سے ادھیک زبطی کے معاملے میں دلی اور کناٹک شیرس پر ہیں پرتشک راجے میں دو سو کروڑ روپے سے ادھیک کی نغدی اور آبوشن زبط کیے گئے ہیں سوشل میڈیا پر نیہا شرما کا نیا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ایکٹریس جیم آٹفٹ اور کھلے بالوں میں خیر ڈھاتی نظر آ رہی ہیں فرانس ان کے اس لکھ کو دیکھ کر مرمٹے ہیں ساتھ ہی ویڈیو پر اپنی پرتکریات دیتے لکھائی دے رہے ہیں بھارت سینہ کی میجر رادی کا سین کو ورش دوہزاد تیس کے لئے پرتشک سنیوکت راست سینیا لنگ ادھی وقتہ رسکار سے سمانت کیا گیا ہے یہ سمان سنیوکت راست شانتی ابھیانوں میں لائنگک سمانتا اور محلہ سشکتی کرن کو بڑھاوا دینے میں ان کے اتکرشت یوگدان کو مانیتا دیتا ہے شطرو بھاروی یگ نے کروا رہے ہیں گروہ دی بھینسوں بھیڑوں کی دے رہے ہیں بلی بولی اکرناتک کے حکم مکمتلی دکیش شکمار رجول ریونہ کی گرفتاری اور پیڑتوں کو انصاف کی مان سڑک پر اُترے آکروشت حاسن چلو کا دیا ہمارا بیان سوشن کے آروف میں نیلمبیت سانسک رجول ریونہ گرفتار آج ہوگی کورٹ میں پیش ماراستوں میں پیشن گرمی کے بیچ امرواتی میں جو سنکٹ پہرائیا اور دوسری طالب کا پانی پینے کو مجبور ہوئے لوگ جمہو کشمیر میں ہوا بڑا حادثہ کھائے میں گری بس باعث لوگوں کی ہوئی مات بھروا چولہ ہاتھ میں ردراکش کی مالا اور ماتھیں پڑتی لگ بیام نوڈی نے ایسے کی تفسیہ کے پی نیوز میں اتنا ہی دیش پردیش کے سامان چالوں کے لئے دیکھتا رہی ہے کے پی نیوز ٹونٹی فرنکس سیون خیلی بات موسیقی